بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں ہمارا آج کو جو ٹوپک ہے وہ لا سے منسلک تمام لوگ چاہے وہ لا کے سٹوڈنٹس ہیں لائرز ہیں ینگ لائرز ہیں یا سینئر لائرز ہیں یا ججز ہیں لا سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے لیے ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ٹوپک کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹوپک کے اندر آج ہم نے بہت امپورٹٹ جو لیٹن میکزمز ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں یہ وہ آپ کے میکزم یا ٹمز ہیں جو ہم عام روٹین میں جب ہم کوئی بھی لا کی کتاب پڑھتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں جب ہم کوئی بھی کسی قسم کا عدالت کا فیصلہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ چیز ہمیں کیا ہوتی ہے یہ چیز ہمیں وہاں پر بھی نظر آتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے لا میں ہر جگہ پر ہمیں یہ فیصلے یہ جو لفظ ہیں یہ جو ٹرمز ہیں یہ جو لیٹن میکزمز ہیں وہ مختلف جگہ پر ہمیں نظر آتے ہیں تو آج ہمارا مقصد یہ ساری کے ساری جو مین ٹرمز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے جو عام روٹین میں ہمیں بار بار نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم ان کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہے کیا تو یہ کوئی آل موسٹ اب کہہ سکتے ہیں کہ پچاس سے ساٹھ کے قریب ٹرمز ہیں تو آج ہم اس ایک ہی لیکچر کے اندر کور کریں گے لیکن اگر آپ یہ ساری کی ساری ٹرمز ایک بار ذہن نشین کرتے ہیں تو نہ صرف یہ آپ کو عام روٹین کے اندر بلکہ ایگزیمنیشن پوائنٹ اف یو سے جو آپ کے جو ڈشیل ایگزیمز ہوتے ہیں یا اس سے ہٹ کر آپ کے جو الیل بی کے ایگزیمز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی آپ انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں ہر جگہ پر یہ آج کا جو لیکچر ہے آپ کو بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوگا سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مکمل اند تک جو مین میں ٹرمز ہے وہ ساری دیکھنی ہے تاکہ لاک اندر جو میکسیمم جو لیٹن ٹرمز یوز ہوتے ہیں یا میکسیمم یوز ہوتے ہیں وہ آج ہم ان سے ایک بار واقف ہو جائیں گے تو پہلا آپ نے ایک اکثر لفظ پڑھو گا اپسو فیکٹو کہ یہ اپسو فیکٹو کیا ہے اس کا مطلب ہے بائے دس فیکٹ آن لی بائے دس فیکٹ آن لی کسی ججمنٹ کے اندر اگر آپ ایک سو فیکٹو کا ایک لفظ دیکھیں گے تو اگر اس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ کیا ہے نتیجہ لازمی مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک سنگل فیکٹ جو کسی ججمنٹ کا جو کسی فیصلے کا سبب بنتا ہے اور وہ اتنا امپورٹٹ ہے کہ جج کہتا ہے یا کوئی بھی کہ تیرا بس یہ اپسو فیکٹو کیا ہے خالی جو یہ حقیقت ہے یہ کافی ہے اس بندے کو رہائی دینے کے لیے یہ کافی ہے اس بندے کو سزا دینے کے لیے یہ کافی ہے اس بندے کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے اس بندے کے خلاف ڈکری سنانے کے لیے تو اپسو فیکٹو کیا ہے بائے دس فیکٹ آن لی کہ یہ اکیلی جو حقیقت ہے یہ بہت ایک امپورٹٹ حقیقت ہے پھر اس کے بعد کیا چیز ہے قوزائے almost similar to almost similar to اس جیسا مطلب کیا ہے ایک اپنے لفظ رہا ہے judicial judicial کا مطلب کیا ہوتا ہے عدالتی ایک اتا ہے قوزائے judicial عدالتی تو نہیں ہے بٹھ عدالت جیسا آپ نے سنو گا جنب قوزائے judicial پروسیڈنگ تو یہ قوزائے judicial پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے تو قوزائے judicial پروسیڈنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو جو جوڈیشل پروسیڈنگ ہے وہ تو آپ کی عدالت کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہے بٹھ آپ کا جو محتسب ہے یا اس قسم تو جو ڈیفرنٹ ادارے ہیں جو جوڈیشل نہیں قوزائے جوڈیشل نیم عدالتی جو ایک جسٹس وہ پرفارم کرنے کے لیے کام کر رہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا لفظ کرتا ہے قوزائے تو کوئی بھی ایسی چیز جو ویسی نہ ہو کنڈریکٹ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں قوزائے کنڈریکٹ تو کنڈریکٹ نہیں ہے بٹھ یہ چیز کنڈریکٹ جیسی ہے قوزائے کنڈریکٹ کے ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے جو آپ کنڈریکٹ ایکٹ کے اندر چل کے پڑھیں گے تو قوزائے کے مطلب کیا ہے سیمیلر ٹو ملتا جلتا اس جیسا اور منزریہ کیا ہے یہ آپ لوگ پہلے بھی ہم لوگ کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں جرم کا ارادہ اور آپ کو پتہ ہے کہ کریمینل جسٹس کا ایک انتہائی اہم ترین یہ کنسپٹ ہے کہ جب تک کسی ایکٹ کے اندر منزریہ نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ ایکٹ آپ کا جو ہے وہ جرم نہیں کہلاتا تو ایک ایک بھی ایڈی کا لفظ یہ افسر آپ نے کیا کی ہوگا کہ آپ نے پڑھو گا اور اسپیشلی لاہ کی کتابوں کے اندر بہت جگہ پر کوئی بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کیا ہے یہ ہوتا ہے ایز مینشنڈ ارلیئر یا ایز پرنٹڈ ارلیئر مطلب کیا ہے اب ایک ایکٹ آیا فار ایک جمپل آپ کا آگیا جی الیکٹرونک ٹرانزیکشن آرڈیننس آگیا یا الیکٹرونک ٹرانزیکشن کے حوالے سے کوئی قانون آگیا اب اس نے کیا کیا اس کے ڈیفرنٹ جگہ پر حوالہ جات دیے جا رہے ہیں تو ایک جگہ پر تو لکھا جائے گا جی الیکٹرونک ٹرانزیکشن آرڈیننس اگر اس کے نیچے آئی بی آئی ڈی لکھا ہوا ہے تو مطلب جو حوالہ اوپر دیا گیا ہے وہی حوالہ نیچے ہے اب ایک جگہ پر آپ کیس لا پڑھ رہے ہیں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جی پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی سیون سپریم کورٹ پیج نائنٹی سیون اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر سیکنڈ ریفرنس پر کیا لکھا ہوا ہے آئی بی آئی ڈی اب یہ آئی بی آئی ڈی کے کیا مطلب ہے کہ وہ جو اوپر میں نے حوالہ دیا ہے کیس لا کا یا کسی بھی چیز کا جو اوپر ریفرنس ہے وہی سیم ریفرنس نیچے بھی ہے اب اگر میں یہ لیکچر آپ کو دے رہا ہوں آپ میری بات کو کوٹ کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ جناب یہ بات سر عمر نے کہی تھی آگے لکھتے ہیں عمر اس کے بعد نیچے عمر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لکھیں گے آئی بی آئی ڈی کی یہ بات بھی اسی اوپر والے بندے نے کہی ہے تو آئی بی آئی ڈی کیا ہوتا ہے کہ ایز پرنٹڈ ارلیئر جیسا کہ پہلے لکھا گیا کیا مطلب ہوئے کہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا جیسا اوپر بیان کیا گیا ویسا ہی یہ نیچے بیان کیا جا رہا ہے آئی بی آئی ڈی اس کے بعد پرائمہ فشہ ہے یہ تو ہم اکثر سنتے ہیں پرائمہ فشہ کیا ہوتا ہے جناب آن فیس آف ریکارڈ آن فیس آف ریکارڈ جس کو ہم کہتے ہیں بادیو نظر تو یہ بادیو نظر کیا ہوتا ہے بادیو نظری یا بادیو نظر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز سامنے سامنے نظر آ رہی ہے جیسے ہم کوئی بھی جب انجنکشنز کی بات کرتے ہیں سٹے آرڈر کی بات کرتے ہیں تو پہلا پوائٹ یہی ہوتا ہے جناب میرا پرائمہ فشہ کیس ہے پرائمہ فشہ کیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس اچھے خاصے ثبوت ہے یہ رسیدے ہیں یہ گواہ موجود ہیں تو آن دا فیس آف دا ریکارڈ یہ چیز میری بنتی ہے میں اس کیس کو اسٹیبلش کر سکتا ہوں تو بظاہر اگر سمبل کہو تو بظاہر دیکھنے میں یہ چیز کیسی ہے یہ چیز میری ہے یا فلاں ہے جو چیز آن دا فیس آف دا ریکارڈ ہو جو چیز دیکھنے میں جیسی ہو اس کے بعد کیا چیز آگی اس کے بعد آگیا آپ کا نون ایسٹ نون ایسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے نون ایسٹ کا آپ کا مطلب ہوتا ہے what is not in existence what is not in existence یہ نورملی آپ کہیں پر پڑھیں گے کہ کوئی سمن وغیرہ جاری ہوا اس کے بعد جو آپ کا اڈریس نہیں ملے تو نون ایسٹ کا لفظ لکھو ہوتا ہے کہ یہ جو چیز یہ جو اڈریس لکھا گیا یہ نون ایسٹ ہے یہ تو ہے ہی نہیں یہ جو غلط پتہ لکھا گیا ہے یہ چیز ایسٹنس میں نہیں ہے یا کوئی اور لا جو اب existence میں نہیں رہا ہو تو اس کے لئے کیا لفظ کیا جاتا ہے اس کے لئے لفظ کیا جاتا ہے نون ایست کا کہ یہ چیز اب existence کے اندر نہیں ہے اب یہ چیز موجود نہیں ہے نون ایسٹ جو چیز موجود نہ ہو اس کے لئے کیا لفظ ہوتا ہے نون ایست ہوتا ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اس کے لئے نون ایست کا لفظ آپ کے Blaz کے کمپلیٹلی نیو نئے سیرے سے یہ کنسیپٹ آپ کہا اس پہ پڑھیں گے کونٹریکٹ ایکٹ کے اندر آپ کو ایک کنسیپٹ نظر آتا ہے ڈینوویشن یا نوویشن کا کنسیپٹ نظر آتا ہے آپ کہتے ہیں یہ نوویشن کیا ہے نوویشن یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹیز سیم ہوں بٹ وہ کیا کریں وہ اپنے درمیان ایک نیا کونٹریکٹ بنا لیں تو یہ نوویشن اس کو کہا جاتا ہے تو ڈینوو کیا ہے کہ جب کسی چیز کو نئے سیرے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں پرانا ایگریمنٹ پرانا کونٹریکٹ چھوڑ دیا تو ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ڈینوو کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہے سائن کیو نون اب یہ سائن کیو نون کیا چیز ہے موسٹ ایسنشل تنگ موسٹ ایسنشل تنگ اب جب کوئی کوٹ کسی چیز میں کے اسلام میں کسی چیز کو بہت زیادہ پریفرس بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے تو وہاں پر وہ لفظ جیوز کرتا ہے سائن کیو نون سائن کیو نون کیا ہے موسٹ ایسنشل تنگ سب سے اہم پوائنٹ کسی بھی ججمنٹ کے اندر کسی بھی قانون کے اندر کسی بھی چیز کے اندر سب سے اہم جو چیز ہوتے اس کے لئے کیا لفظ جیوز کیا جاتا ہے سائن کیو نون تو سائن کیو نون کیا ہو گیا سب سے اہم چیز اس کے بعد یہ لفظ نظر آتا ہے میوٹیٹس میوٹینڈس کانسٹیٹیوشن میں بھی آپ اکثر پڑتے ہیں میوٹیٹس میوٹینڈس اب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے آفٹر میکنگ نسسری امینڈمنٹس مطلب کیا ہوا آفٹر میکنگ نسسری ضروری تبدیلیوں کے بعد کوئی چیز ایسی ہے کوئی قانون وغیرہ گورنمنٹ دے دیتی ہے اور اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں جی میوٹیس اس کو اپلائی کیا جائے گا میوٹیٹس میوٹینڈس تو اب کہتے ہیں کہ یہ میوٹیٹس میوٹینڈس کیا اپلائی ہوتا ہے تو یہ میوٹیٹس میوٹینڈس اپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پروویزن کو آپ اکارڈنگ ٹو اپنی جو سرکمسٹانسز ہے کہ ڈیفرٹ آرگنائزیشن کے لیے جب جنرل چیز دے دی جاتی ہے کہ آپ اپنے اس ادارے کے لحاظ سے اس کو کیا کر سکتے ہیں اس میں سرٹن جو چینجز ہے جو ریکوائیٹ ہے وہ لاکر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو میوٹیٹس میوٹینڈس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ضروری تبدیلیوں کے بعد اکثر لاز کے اندر آپ یہ چیز پڑھیں گے میوٹیٹس میوٹینڈس تو بندہ پریشان ہو جائے تو پتہ یہ میوٹیٹس میوٹینڈس کیا چیز ہے تو ضروری تبدیلیوں کے بعد اس پروویزن کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا آ جائے گا ساتھ دا الفاظ میں کسی چیز کو کیا کر دینا کسی چیز کو منسوخ کر دینا جیسے آپ نے اکثر کیا سنوگا وہ جی میں نے ایف ای آر کویش کروا دی ہے کینسل کروا دی ہے سیرے سے ختم کروا دی ہے کسی چیز کو سیرے سے ختم کروا دینا یہ کویش میں نے ایف ای آر کی کویشمنٹ لگا دی ہے کویشمنٹ لگانے کے کیا مطلب ہے کویش کرنا کے کیا مطلب ہے سیرے سے کسی چیز کو ختم کروا دینا اس کو کینسل کروا دینا تو ایمپیون کا کیا مطلب ہوتا ہے تو چیلنج یعنی کہ کیا کرنا کسی چیز کے اوپر اعتراض کرنا آپ بہت زیادہ یہ لفظ جو پریکٹسنگ لائرز ہیں کہ جی ایمپیونڈ جیجمنٹ ایمپیونڈ جیجمنٹ وہ ایمپیونڈ آرڈر یہ ایمپیونڈ جیجمنٹ یا ایمپیونڈ آرڈر کیا ہوتا ہے وہ جیجمنٹ یا وہ آرڈر جس کو آپ چیلنج کرتے ہیں عدالت کے اندر اس کے لئے لفظ جیوز کی جاتا ہے یہ ایمپیونڈ جیجمنٹ یا ایمپیونڈ آرڈر کہ فلاں ایمپیونڈ جیجمنٹ یا فلاں ایمپیونڈ آرڈر کو میں اپنے اس اپیل کے ذریعے سے اس رٹ کے ذریعے سے کیا کرنے آیا ہوں میں اس کو چیلنج کرنے آئے ہوں اس کے بعد اب یہ اکثر ہم پڑھتے اور بڑے پریشان ہو جاتے یار یہ کیا سر پہ انہی سمجھ آتا کہ کیا ہے یہ ایک سپرسیڈنگ کلاس ہوتی ہے یہ کیا آور رائیڈنگ اس کا افیکٹ ہوتا ہے یہ جس پروویزن کے ساتھ لا کے جس سیکشن کے ساتھ یہ چیز نظر آئے گی اس میں کیا آ جائے گا آور رائیڈنگ افیکٹ آ جائے گا آور رائیڈنگ افیکٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ پروویزن اس کو کیا ہے تمام پر حاوی ہے حاوی ہے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس حوالے سے پہلے کہیں پر کوئی بھی پروویزن کسی قانون میں یا اس قانون میں یا کہیں پر بھی لکھی ہوئی ہے تو ان سب سے اوپر یہ آور رائیڈنگ ہے یہ آور رائیڈ کر رہی ہے یہ ان سب کے اوپر سوار ہو چکی ہے یہ جب پروویزن جس کے ساتھ لاٹ ویڈ سٹینڈنگ آ جائے کہ جو قانون میں باقی باتیں اس کے متعلق لکھی ہوئی ہیں وہ سب چھوڑ دو یہ جو بات ہے یہ ان تمام باتوں کے اوپر کیا ہے حاوی ہے اس بات کو ہم نے عمل کرنا ہے اور باقی ساری باتیں جو قانون میں آل دو موجود ہیں ان کا ہم نے کیا کر دینا ہے ان کو آپ نے اگنور کر دینا ہے ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو یہ کیا ہو گیا جناب یہ ہمارا ہو گیا لاٹ ویڈ سٹینڈنگ اینیتنگ کنٹینڈ ان ہو گیا اب کچھ اور فردر جو میکزمز ہیں وہ ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کے سانی کے لیے میں اس کو اس طریقے سے سان اچھا ایک دو اور میکزمز ساتھ آپ کو بتاتا آپ لوگوں کا ٹائمز ہے نہیں کرتا آپ نے سنو گا سو موٹو بڑا ایک کومن سا ورڈ ہے سو موٹو کا تو سو موٹو کیا ہوتا ہے سیلف ایکشن از خود نوٹس لے لے جناب وہ سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے سو موٹو ایکشن لے لیا ہے سو موٹو ایکشن کے کیا مطلب ہے سپریم کورٹ نے کیا کر دیا سیلف ایکشن لے لیا ہے خود سے کوئی بھی کام سپریم کورٹ جب کرتا ہے ابھی آپ کو یہ چیز میں پہلے بھی بتا چکوں کہ ہائی کورٹ از خود نوٹس یا کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتا بھی اختیار کس کے پاس ہے آرٹیکل ون ایٹی فور تری کے اندر کانسٹیوشن کے مطابق اختیار صرف اور صرف آپ کے سپریم کورٹ کے پاس ہے جس میں وہ کیا کر سکتا ہے جس میں وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے از خود نوٹس کے طور پر تو ابھی کچھ اور چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں وہ انشاءاللہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کے ساتھ زمپل اپنی زندگی میں آپ یہ جو ابھی تک جو ہم نے لفظ پڑھے ہیں یہ سارے کے سارے لفظ کیا ہیں یہ سارے کے سارے لفظ آپ کے ڈیفرنٹ جگہ پر آپ اس کو یوز کرتے ہیں ابھی ایک لفظ جو لاس ہم نے اپسٹینٹے کلاس پڑھے کہ اس کے اولٹ پہلے پڑھتے ہیں اس کے اولٹ کیا چیز ہے اس کے اولٹ جو ٹرم ہے وہ کیا ہے سیو ایز ادھر وائز پروائیڈڈ آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ سیو ایز ادھر وائز پروائیڈڈ اب یہ اولٹ ہے تھوڑ در پہلے ہم نے کیا پڑھا نوڑี้ ٹرم Staff تو وہ کیا تھا کہ یہ والی اوڈ ریڈنگ ہے یہ کیا ہوتی کہ جو پریویئس جو آپ کا پریویئس پروویجن ہے اس میں کیا ہوتا ہے پریویئس پروویجن اس کو کیا کر سکتی ہے پریویئس پروویجن اس کو سپرسیڈ کر سکتی ہے علٹ ہو گیا اس کا تھا اور سپرسیڈنگ افیکٹ اگر کوئی اور چیز بتائی گئی ہے تو اس پہ عمل کرنا ہیں اگر نہیں بتائی گئی تو اس پہ عمل کرنا ہے جو باقی چیزیں بتائی گئی یہ نا ان کو چھوڑ دو یہ چیز سب سے اوپر اور یہاں پر کیا ہے کہ اگر باقی کچھ بتایا گیا تو اس کو بھی دیکھ لو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ کیا ہو گیا اس کے بعد کچھ اور امپورٹنٹ ٹرمز ہم پڑھتے ہیں اب یہ ٹرم یہ تو جو بھی اللب کے سٹوڈنٹ ہے ان سب کو پتا ہے کہ ریس جوڈی کاٹا کیا چیز ہے ریس جوڈی کاٹا یہ آپ کا کنسپٹ آپ کو کہا پر نظر آتا ہے سی پی سی کے اندر نظر آتا ہے سیکشن الیون کے اندر نظر آتا ہے ریس جوڈی کاٹا کیا ہوتا ہے میٹر آل ریڈی ججڈ ایک ایسی چیز جس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے میٹر آل ریڈی ججڈ تو ریس جوڈی کاٹا تو آپ کو پتا ہے کہ ریس جوڈی کاٹا کیا کہتا ہے یہ ڈاکٹر آئین کیا کہتی ہے کہ جب کسی چیز کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہو اس کے اوپر دوبارہ مقدمہ نہیں ہو سکتا فیصلہ ہونے کے بعد ان دہ سیم وے ایک اور چیز آپ نے پڑھی ہوگی ریس سب جوڈیس اب یہ ریس سب جوڈیس کا کیا مطلب ہے ریس سب جوڈیس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی سی پی سی کا کنسیپٹ ہے سیکشن ٹین کا کہ میٹر کیا ہے میٹر پینڈنگ فار ججمنٹ یہ میٹر ہے پینڈنگ فار ججمنٹ ہے مطلب ایک ایسی چیز جو ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور وہ کیا ہے وہ پینڈنگ ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے ریس سب جوڈیس کہ ہمارا جو میٹر ہے پینڈنگ فار ججمنٹ ہے جناب اس کے بعد کچھ اور چیزیں ریشو ڈیسائیڈنڈی یہ کہاں پہ کنسیپٹ آتا ہے ریشو ڈیسائیڈنڈی کا تو ریشو ڈیسائیڈنڈی کا کنسیپٹ آپ کا آتا ہے پریسیڈنٹ کے اندر ریشو ریزن تو یہ کیا ہے ریزن آف ڈیسیئن کسی بھی فیصلے کی وجہ کو ہم کیا کہتے ہیں ریشو ڈیسائیڈنڈی یا ریزن آف ڈیسیئن تو کسی بھی پریسیدنٹ گانتر جو چیز فالو کی جاتی ہے it's called the ratio decidendi اور جو چیز فالو نہیں ایک جو پریسیدنٹ ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں اور کون کو اسے دو حصے ہوتے ہیں ایک ratio decidendi ہوتا ہے اور ایک اس میں ہوتا ہے orpeter dictum اور ایک اسی کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے ster decides یہ different یہ تینوں terms کس کے ساتھ related ہے یہ تینوں terms related ہے آپ کے پریسیدنٹ کے ساتھ تو ratio decidendi کسی بھی پریسیڈنٹ کا وہ حصہ جو فالو کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریزن آف دا جسیئن اور بیٹر ڈکٹم بائی دا وے فیکٹس بائی دا وے فیکٹس ان کو بائی دا وے فیکٹس بھی کہتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں ارریلیونٹ فیکٹس یہ ارریلیونٹ فیکٹس کون سے ہوتے ہیں کسی بھی جیجمنٹ کے اندر موجود ایسے فیکٹس جو کہ فالو نہیں ہوتے اب جیسے آپ جو ہمارے ڈیم والے بابا جی تھے ان کی ججمنٹ پڑھ لیں اس میں لمبی لمبی کا آنیا پروفیسر صاحب نے لکھی ہوتی تھی تو ساری کہانی ہے تو ہم نے فالو نہیں کرنی نا تو وہ جو کچھ چیزیں تھیں وہ ارریلیونٹ فیکٹس تھے اور جو ایکچول جو کام کی بات ہے وہ کیا کلاتی ہے ریشو ڈیسائیڈنڈی جو کسی بھی ڈیسیئن میں جو چیز ہم فالو کرتے ہیں آگے ہے سٹیئر ڈیسائیسز سٹیئر کس کو کہتے ہیں سیڑھیوں کو اور سیڑھیا کیا ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہو ہی ہوتی ہے تو یہ ڈاکٹرین کہتی ہے سٹیئر ڈیسائیسز ہو جائیں جنب تو سٹیئر ڈیسائیسز کا کیا مطلب ہے سٹینڈ کر لیں کس کے ساتھ سٹینڈ بیسائیڈ ڈیسیئن مطلب جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں یہ عدالت کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی سب جو پرانا فیصلہ ہے آپ کا نیا فیصلہ اس سے تبدیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیا فیصلہ بھی کیا ہونا چاہیے اسی پرانے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے تو آپ کیا کر لیں سٹیئر ڈیسائیسز ہو جائیں پرانے ڈیسیئن کے ساتھ جھوڑ جائیں اس کے ساتھ مل جائیں یہ ہے آپ کا سٹیئر ڈیسائیسز اس کے بعد کیا ہے لوکس ٹینڈ آئے اب یہ لوکس ٹینڈ آئے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب بہتا ہے place to stand in court یہ کہاں پر concept آتا ہے یہ natural justice کے ایک principle ہے کہ ہر بندہ مقدمہ نہیں لے کر آ سکتا اب A اور B کی لڑائی ہوتی ہے A اور B کا contract ہے میں مقدمہ لے کر سلا جاتا ہوں تو عدالت سب سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی صاحب do you have the locust and die do you have the place to stand in the court کیا آپ کا واقعی کیا آپ aggrieved ہو کیا انٹرسٹڈ ہو کیا اس مقدمے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس مقدمے کے لیے یہاں پر آگئے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے locust and die کہ جب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز جب کوئی آپ عدالت میں جاتے ہیں تو پہلی چیز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے locust and die اگر locust and die ہے تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں otherwise آپ عدالت میں نہیں جا سکتے ہیں تو عدالت میں جانے کے لیے ایک جو انتائی ضروری چیز آپ کے لیے وہ کیا ہونا وہ locust and die کو ہونا پر سی کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا پر سی بائی اٹسیلف کہ جب آپ کوئی بتانا چاہتا ہے کہ جناب اسی سے یہ ظاہر ہے اسی چیز سے ظاہر ہے کوئی ایک فیکٹ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کہتے ہیں جب یہ بات اسی سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا لفظ یوز کرتے ہیں پر سی بائی اٹسیلف کہ خود اس چیز سے ایاں ہے ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ ایاں ہے جناب نمائی ہے واضح ہے تو اس کے لیے کیا لفظ یوز کیا جاتا ہے پر سی کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور اپنے لفظ بڑا بڑا پڑھو گا ویشییٹ پروسیڈنگ ویشییٹ پروسیڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ٹرائل کے اندر آپ سیکشن پانچ سو نتیس پانچ سو تیس تو ویشییٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کیا کر دینا انل کر دینا نل اینڈ وائیڈ ڈیکلیئر کر دینا جب ہم کسی چیز کو نل اینڈ وائیڈ کو چیز ڈیکلیئر کر دیتی ہے کل ادم قرار دی دینا اس کو آپ کہتے ہیں کل ادم تنظیمیں ہیں جناب تو کل ادم تنظیموں کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جن کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے تو کل ادم قرار دی دینا وشیئٹ کر دینا نل ایڈ وائڈ کر دینا منسوک کر دینا کسی چیز کو ختم کر دینا یہ کیا کلاتا ہے وشیئٹ وشیئٹ نہ پروسیڈنگ کہ کسی بھی کاروائی کو ختم کر دینا یہ کلائے گا انٹر ایلیا کا لفظ آپ نے بہت زیادہ پڑھو گا جب ہم کوئی بھی اپنا بیل پیٹیشن بیل اپلیکیشن کوئی سی پی یا کوئی اور لا کے اندر ہم پڑھتے ہیں انٹر ایلیا امانگ ادر امانگ ادر کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کوئی زمانت وغیرہ لکھتے ہیں اس میں بہت سے گراؤنڈز ہوتے ہیں تو ان گراؤنڈز کے اندر جو ایک گراؤنڈز پہ آپ توجہ دلوانا چاہتے تو آپ انٹر ایلیا کہ بھی وہ تو چیزیں ہیں یہ ان کے درمیان میں یہ جو چیزیں یہ بھی بہت اہم ہیں انٹر ایلیا مختلف چیزوں کے درمیان جو ایک چیز موجود ہوتی ہے جب ہم ڈیفرنٹ گراؤنڈ سٹیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ریزن سٹیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم کسی ریزن کو فوکس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کون سا لفظ یوز کرتے ہیں انٹر ایلیا کا لفظ یوز کرتے ہیں ایکن اے کے آئی این ایکن سیمیلر ٹو اسی جیسا یہ لفظ بھی ہم اکثر لا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جی ایکن کہ یہ پروویجن ایکن ہے تو دادر پروویجن سیمیلر ہے دوسری پروویجن کے ساتھ یہ کیا ہے ملتی جلتی ہے یہ پروویجن اسی جیسی ہے اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ایکن کا اور اس کے بعد کون سا لفظ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ آجتا ہے سائنڈائی یہ بھی بہت زیادہ امپورٹن ورڈ ہے سیمیل جسٹس میں آپ سنتے ہیں سینڈائی انجرڈ کہ جناب لا محدود مدت کے لیے ان نون پیریڈ کے لیے انڈیفنیٹ پیریڈ ایک ایسا پیریڈ جو معلوم نہیں ہے انڈیفنیٹ پیریڈ کے لیے جب ہم کسی بھی فیصلے کو کسی بھی مقدمے کو کیا کر دیتے ہیں کسی بھی پیشی کو کسی بھی ہیرنگ کو ایڈجارن کر دیتے ہیں اٹس کالڈ سائنڈائی ایڈجارن کہ پتہ نہیں جی کب تک کے لیے کتنے عرصے کے لیے یہ چیز کیا ہو گئی ہے یہ ایڈجارن کر دی گئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سائنڈائی ایڈجارن کہتے ہیں کچھ اور بھی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو اس کے ساتھ ابھی ہم اور مزید فردر پڑھتے ہیں تاکہ اس کو اسی ایک لیکچر میں ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے کور کرنا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اگر دیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور اسپیشلی جو آپ کا ایک پیپر ہے انٹرپیٹیشن اف سٹیچوٹ وہاں پر بھی یہ چیزیں آپ کو حد سے زیادہ نظر آتی ہیں یہ ٹرمز انٹرپیٹیشن اف سٹیچوٹ کیونکہ وہ لیٹن ٹرمز پر بیز کرتا ہے اس کے بعد بہت سی ایسی ٹرمز ہے جو آپ کو کہاں پر نظر آئیں گی لا آف ٹوٹ کے اندر نظر آئیں گی اور ان پریکٹس تو یہ لفظ آپ نے اگر دیکھے ہیں تو جو لوگ لا کی کوئی بھی کتاب پڑھے تو ان کو پتا ہے کہ یہ لفظ انتہائی زیادہ استعمال ہوتے ہیں فردر کچھ اور بھی ایسی ٹرمز ہے جو بھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس کو ایک لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے بھی کور کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ ایک لیکچر آپ کے ایگزیمز کے حوالے سے انٹرویوز کے حوالے سے آپ کے لیے بہت سے بھی زیادہ ہیلپفل ہو جائے اچھا جنب اس کے بعد کچھ اور جو پروسیڈنگ ہے آڈی الٹرم پارٹرم یہ تو بہت ایک کامن ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں آڈی الٹرم پارٹرم یہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے ایڈمن لاغ کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں کیا ہے نو مین کین بی کونڈیمڈ انہرڈ کسی بھی شخص کو کسی مقدمے میں بغیر سنے سزا نہیں دی جا سکتی مطلب اس کو پہلے نوٹس سرف کرے اس کو ریزنیبل ٹائم دے اور پھر اس کے بعد اس کو اپرچنٹی آف ہیرنگ دے یہ کہتا ہے آڈی الٹرم کا پارٹرم کا پرنسپل کہ یہ نہیں کہ ایک بندہ کے خلاف مقدمہ چلا ہے اس کو سزا دے دی بس کسا ختم کر دی ہرگز نہیں کسی کو سزا دے نہیں ہے تو پراپر اس کے خلاف پہلے آپ نے کیا کرنا ہے مقدمہ چلانا ہے پھر اس شخص کو آپ نے سننے کا موقع دینا ہے جب وہ آئے گا اس کو ایک سمن سرف کرنا ہے ریزنیبل ٹائم دینا ہے اپرچنٹی آف ہیرنگ دینی ہے تو یہ آپ کا کہتا ہے آڈی الٹرم پارٹرم کسی پارٹی کو سنے بغیر سزا نہیں دی جا سکتے ان لیمینی یہ پچھلے دنے ہمارا کیس کا بھی ایک ایشو بنا ان لیمینی کا لفظ تب میرے لیے بھی ایک نیا لفظ تھا ان لیمینی کیا چیز ہے وہاں پر ہمیں کیس میں گئے تو ہمارا ایشو اس میں یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر جو کانسٹیوشنل پیٹیشنز ہوتی ہیں وہ نورملی جو ہے ہمارا ڈیویزنل بینچ سنتا ہے سنگل بینچ نہیں سنتا تو ہماری ایک پیٹیشن کو سنگل بینچ نے کیا کیا تھا اس نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا تو ہم نے اس کے اوپر ریویو لگایا کہ یہ سنگل بینچ کے پاس اختیار نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی یہ لوکل پروسس ہے ہر ہائی کورٹ کے اندر الگ الگ ہے لہور ہائی کورٹ کے اندر چلے جائے تو وہاں پر تو سنگل بینچ ہی سنتا ہے آپ کا سی پی سنتا ہے تو وہاں پر جب یہ ایشو آیا تو ایک ہم نے جیجمنٹ نکالی کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہم بلوچستان کے گھر بات کریں تو این لائمینی کیا ہوتا ہے اندہ بگننگ اندہ بگننگ اندہ انیشل پروسیڈنگ اندہ انیشل پروسیڈنگ کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر ہم نے اس کو کلیر کیا کہ جنب سنگل بینچ اس کو ان لائمینی سن سکتا تھا ڈسچارج کر سکتا تھا مطلب اگر وہ انیشل سٹیٹ پر سنگل بینچ چاہتا تو اس معاملے کو وہ siihen پیٹشن ہے یہ ریگلر ہیرین کے لیے سپٹ ہو گئے تو اب سنگل بینچ نہیں سنے گا اب اس کو ڈیویجنل بینچ سنے گا تو یہ کیا ہو گیا یہ ان لیمینی ہو گیا ان دا انیشل پروسیڈنگ ان دا انیشل سٹیج آف دا کیس یہ ان لیمینی کا ورڈ بھی آپ اکثر دیکھیں گے لاؤ کے اندر اس کے بعد اور کون سا امپیڈیمنٹ کا لفظ اکثر آپ دیکھتے ہیں امپیڈیمنٹ کیا ہوتا ہے جناب امپیڈیمنٹ رکاوٹ ہرڈل ہنڈرنس رکاوٹ یہ کہاں پر اکثر کرنگو ہے اس میں مسلم پر صلی اللہ کے در ایک سوال آ جاتا ہے تو آپ سوچ میں پڑھ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا امپیڈیمنٹ مطلب وہ چیزیں جو آپ کو آپ کے وراثت کے حق سے محروم کر دے روک دے وہ کیا کہلائیں گی امپیڈیمنٹ آف انہیریٹنس تو امپیڈیمنٹ کیا ہو گیا ہرڈلز ہو گیا یا کیا ہو گیا یا آپ کو ہو گیا رکاوٹ لس پینڈنس کا لفظ آپ نے سنو گا لس پینڈنس تو لس پینڈنس کیا ہے دیورنگ پینڈنسی آف سوٹ اب یہ لفظ آپ کہاں پر پڑھتے ہیں یہ لس پینڈنس کا جو لفظ ہے یہ آپ پڑھتے ہیں ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ کے اندر کہ جہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جی لس پینڈنس کہ اگر کوئی مقدمہ پینڈنگ ہے بیفور دا کورٹ تو اس پروپرٹی کو ٹرانسور نہیں کیا جا سکتا تو پینڈنگ لٹیگیشن ہے تو جب کوئی مقدمہ پینڈنگ لٹیگیشن میں ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جنب یہ کیا ہے یہ لس پینڈنس ہے دیورنگ پینڈنسی ان دا کورٹ تو اس کے لئے لفظ یوز کی جاتا ہے لس پینڈنس دیورنگ پینڈنسی ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں ایک اور یہاں پر اپنے لفظ سنو گا آسٹینسیبل اونر یہ بھی ٹرانسور آف پروپرٹی کا ہی کنسیپٹ ہے آسٹینسیبل اونر کیا ہے اپیرنٹ اونر آن دا فیس آف دا ریکارڈ اونر تو اپیرنٹ اونر کون ہوتا ہے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اونر نہیں ہے بٹ اونر کے سارے رائٹ استعمال کرتا ہے اونر نہیں ہے لیکن اونر کے سارے رائٹ استعمال کرتا ہے جیسے پاور آف ٹارمی آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ شخص وہ زمین کو بیج سکتا ہے تو آسٹینسیبل اونر کا کیا گیا ہے کوئی بھی کام ایکچول اونر کے لیے کیا ہوتا ہے بائننگ ہوتا ہے ایکچول اونر اس کا انکار نہیں کر سکتا تو استنسیبل اونر اپیرنٹ اونر آن دا فیس آف دا ریکارڈ جو اونر ہوتا اس کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد جناب کچھ اور امپورٹنٹ ٹرمز ہے جو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں کیا ہے اس میں پرویو پرویو کا لفظ ہم اکثر دیکھتے ہیں پرویو کا مطلب کیا ہوتا ہے سکوپ in پرویو آف دا ابو منشن فیکس کہ جو اوپر باتیں بتائی گئی ہیں ان کے مطابق اوپر بتائے گئے جو فیکس ہیں ان کے مطابق in پرویو اس کے سکوپ کے مطابق اس کے وسط کے مطابق اگر ہم کوئی بات کرتے تو اس کے لیے کیا لفظ یوز کیجاتا ہے in پرویو کا لفظ یوز کیجاتا ہے ایڈ ہاک کا ورڈ ہم اکثر یوز کرتے ہیں جی ایڈ ہاک ججز آف نکھ سپریم کورٹ ایڈ ہاک اپائنٹ میٹس ہوتا ہے یہ ایڈ ہاک ہوتا ہے ایک چیز اس کے لیے لفظ جو کہ سٹاپ گیپ تو سٹاپ گیپ اپائنٹمنٹ یا آرزی کہ جب کسی پوسٹ کو آرزی طور پر فیل کر دی جاتا ہے جب سپریم کورٹ میں کوئی آرزی جج لگا دی جاتے ہیں لیکن یہ ایڈ ہاک پہ ہمیشہ کون آئے گا جو ڈیولی آپ کا کوالیفائیڈ پرسن ہوگا وہ ایڈ ہاک پہ آئے گا ہر بندہ ایڈ ہاک پہ نہیں لگایا جا سکتا تو اگر کوئی ایڈ ہاک پر لگانے کی ضرورت ہوگی تو آرزی طور پر سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی کسی خلا کو پور کرنے کے لیے اگر عدالت میں جیجز کی تعداد کم ہو گئی ہے ابھی نیو جیجز کا پروسس ابھی اس پر ٹائم لگے گا تو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر کسی ایڈ ہاک یا آرزی جیج کو لگایا جا سکتا تو ایڈ ہاک کیا ہو گیا سٹاپ گیپ یا آرزی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ایڈ ہاک ایڈ انٹیرم اور ایڈ انفینیٹم تو یہ دونوں ایک دوسرے کو اولٹ ہے ایڈ انٹیرم اور ایڈ انفینیٹم کا کیا مطلب ہے کہ ایڈ انفینیٹم ہوتا ہے ویڈاؤٹ اینی ٹائم اولٹ ہے تو کیا ہوا یہ ویڈاؤٹ اینی ٹائم اور یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہوتا ہے فار شاٹ ڈیفنیٹ ٹائم اب یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ جاتے ہیں جب وہ ایڈ انٹیرم ریلیف دے دیں جناب انٹیرم بیل دے دیں انٹیرم بیل کے ہوتی ہے اگلی پیشی تک ایک سپیسیفک پیریٹ کے لیے انٹیرم سٹے دے دیں ایک آرزی سٹے دے دیں ایک پکے چھوٹے پیریٹ کے لیے فکس پیریٹ کے لیے جب آپ کو چیز کلیم کرتے ایڈ انٹیرم تو ایڈ انٹیرم فارہ شارٹر ڈیفنیٹ ٹائم اور ایڈ انفینیٹم ویڈاؤٹ اینی ڈیلے ہو گیا جناب اس کے بعد آپ ایک اکثر لفظ سنتے ہیں بونافائیڈ کا بہت زیادہ جناب فلاں مندہ بونافائیڈ ممبر ہے بونافائیڈ لی تو یہ ہوتا ہے جنون نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا جو کام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بونافائیڈ لی تو نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا کام کہ جیسے ہم کہتے ہیں بونافائیڈ مسٹیک آف دا کونسل وہ آپ کا کنڈونیشن آف ڈیلے سیکشن فائیو لیمیٹیشن ایکٹ وہاں پر آپ اس کو ڈیلے کو کنڈون کروا سکتے ہیں بونافائیڈ تھا بھی میرا مسئلہ جنون تھا غلط نہیں تھا نیک نیتی کے ساتھ جو کیا گیا کام ہوتا ہے اصل جو ایک اریجنل انٹنٹ کے ساتھ کیا گیا کام ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا لفظ یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں بونافائیڈ کا نیک نیتی کے ساتھ کیے گئے کام کا دو لفظ اور بہت زیادہ آپ سنتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو اور ایک لفظ ہوتا ہے ڈی جور ڈی فیکٹو کیا ہوتا ہے آن دا فیس آف ریکارڈ وہی سیم چیز آ جائے گی آن دا فیس آف ریکارڈ جیسے ہم نے پرہمہ فشائی پڑھا تھا اور ڈی جور ان لا ڈی فیکٹو جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہے اور ڈی جور کے ہوتا ہے لا میں اب جیسے اس گھر میں میں کھڑا ہوں تو اب ڈی فیکٹو اس کا اونر کون ہے میں اگر ایک شخص ایک گاڑی پر آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو گاڑی میں دیکھ کر اس سمجھ لیتا ہے کہ یہ گاڑی اسی بندے کی ہے تو وہ ڈی فیکٹو ہے ہے کیونکہ آپ اس گھر کو اپنی ملکیت کہتے ہیں بات ڈی جور کس کا ہے ڈی جور ہے وہ ان لا میں وہ کس کا ہے وہ آپ کے والد صاحب کا ہے وہ گھر آپ کا نہیں ہے تو یہ فرق ہے ڈی فیکٹو اور ڈی جور کا اس کے بعد کچھ اور امپورٹنٹ جو ٹرمز ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ایک لفظ آپ نے بہت زیادہ سنو ہوگا محسنے پروفٹ اب اس پہ بھی ایک وہ مسئلہ ہے کہ ہم جیسے لوگ تو اس کو محسنے کہہ کے بھی گزارہ چلا لیتے ہیں لیکن یہ مینز پروفٹ ہے یہ مینز پروفٹ یہ بھی آپ کے سیول جسٹس کا ایک کنسپٹ ہے بہت امپورٹنٹ کنسپٹ ہے سی پی سی میں اکثر آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں مینز پروفٹ کے نام سے یا محسنے پروفٹ کے نام سے تو پریشان ہوتے ہیں کہ سر یہ مینز پروفٹ یا یہ جو محسنے پروفٹ ہے یہ کیا چیز ہے اور کس کو دیا جاتا ہے کون سا یہ پروفٹ ہے کس کاروبار کے اوپر یہ پروفٹ ہوتا ہے تو ابھی ہم ایک دیکھتے ہیں محسنے یا مینز پروفٹ اس کے ایکچول ورڈ ہے وہ مینز پروفٹ ہے کہ یہ مینز پروفٹ کیا چیز ہے تو اس کو لکھنے میں تو ہم ویسے کرتے ہیں میسنے پروفٹ م ای ایس کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن یہ پڑھنے میں کیا ہے مینز پروفٹ ہے تو یہ کیا ہے یہ کوئی جو آپ کا کوئی بھی انلافل یا اللیگل جو پوزیزر ہوتا ہے یہ گین کیا ہے یہ گین بائے اللیگل پوزیزر مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا ایک شخص آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے اور آپ کو قبضہ بھی چاہیے واپس اور سیکنڈلی وہ آپ کے گھر کو بغیر قرائے کہ بغیر کسی چیز کے استعمال کر رہا ہے تو پانچ سال اس شخص نے استعمال کیا تو اب آپ کو کیا چاہیے ایک تو گھر کا قبضہ چاہیے اور ایک منز پروفٹ چاہیے کہ وہ جو اب اللیگل پوزیزر تھا اس نے آپ کے گھر پہ قبضہ کر کے وہ جتنا عرصہ اس نے گزارا جتنا عرصہ آپ کو قرائے نہیں دیا آپ کی دکان پر قبضہ کیا اتنے عرصے کا جو پروفٹ اتنے عرصے کے جو آپ قرائے اس سے وصول کرتے ہیں اس کو ہم لاہ میں کیا کہتے ہیں کہ جی میں جو مینز پروفٹ تو ہم اکثر سوٹ فائل کرتے ہیں فار اپٹیننگ دا مینز پروفٹ میسنے پروفٹ یا مینز پروفٹ نیکسس نیکسس کیا ہے کلوز کنیکشن اکثر آپ یہ لفظ لاہ میں دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہے مطلب اس بات کا اس حقیقت کا قتل کے ساتھ اس گواہی کا قتل کے ساتھ اس شخص کا قتل کے ساتھ فلاہ جرم کے ساتھ فلاہ واقعے کے ساتھ بڑا گہرا ریلیشن ہے تو اس کے لئے ہم کیا لفظ یوز کرتے ہیں نیکسس کا ورڈ اکثر آپ کو لاہ میں یوز کیا ہوا نظر آتا ہے کیویٹ ایمپٹر یہ آپ کو نظر آئے گی یہ اس کے اندر جو ہمارا سیلز آف گوڈز ہے وہاں پر کیویٹ ایمپٹر اس کو مردو میں تو کیا کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش مشتری ہوشیار باش کا مطلب کیا ہے کہ بائر جو بائر ہے بائر شڑ کنسیڈر مطلب اگر کیویٹ ایمپٹر ڈاکٹرین یہ کہتی ہے کہ بھئی جب آپ کچھ چیز خریدنے کے لئے جائے نا تو خریدار تو بیٹھا ہی بہی مانی کرنے کے لئے ان اسلام ایک ڈاکٹرین ہے ویسے اسلام یہ کہتا ہے کہ خریدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی چیز کا ڈیفیکٹ بتائے بٹ کیویٹ ایمپٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی سب جو دکاندار ہے اس کو تو کام ہی ہے یہ بہی مانی کرنا جو دکاندار ہے اس میں چینی ڈالا تو ابھی تو وہ نہیں تھا تو ڈال کے لئے آتا ہے اس میں تو سے ڈال دوں تو کیویٹ ایمپٹر کیا ہو گیا بائر شڑ کنسیڈر کہ اس کو خیال کرنا چاہیے بائر اپنا خود خیال رکھے جو دکاندار ہے اس کو کیا ہے وہ تو بہی مانی کرے گا تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے بائر کو کیا ہونا چاہیے بائر کو بی اویر ہونا چاہیے بائر کو ہوشیار ہونا چاہیے دکاندار کا تو کام ہی بہی مانی کرنا ہے تو چیز کا ڈیفیکٹ دیکھنا اگر کوئی آپ کونٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ چیز غلط نکل آتی ہے تو آپ کل کو کہتے ہیں جی مجھے اس نے غلط چیز دی تھی تو کیویٹ ایمپٹر کہتا ہے کہ نا جنب یہ تو بائر کی ذمہ داری تھی بائر کو چاہیے تھا کہ جس وقت وہ چیز خرید رہا تھا وہاں پر اس کو چیک کر لیتا اگر اس نے چیک نہیں کیا تو بس اب اس کی ذمہ داری نہیں سیلز آف گوڈز ایکٹ کا یہ کنسیپٹ ہے لیکن اسلام کے خلاف ہے اس کے بعد ایکس افیشو ایکس افیشو بائی ویرچو آف آفیس بائی ویرچو آف آفیس کا کیا مطلب ہے یہ آپ جا کر سیکشن پچیس پڑے سی آر پی سی کا کہ جناب جو آپ کا ہوتا ہے سیشن جج ہوتا ہے وہ ایکس افیشو جسٹس آف پیس ہوتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ایکس افیشو کہ جو اس آفیس میں بائی ویرچو آف دس آفیس کہ جو شخص سیشن جج کے دفتر میں بیٹھے گا نا وہ خود وقت جسٹس آف پیس ہو جائے گا مطلب اس کو الگ سے نوٹیفیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ایکس افیشو ایک ایسی چیز جو اس آفیس میں آنے کی وجہ سے آپ کو مل گئی اب جو شخص سیشن جج کی دفتر میں بیٹھا تو وہ ایکس افیشو جسٹس آف پیس بن گیا تو وہ جسٹس آف پیس کیا ہوگا خود بخود بن جائے گا تو بائی ویرچو آف آفس جب کچھ چیز آپ کو ملتی ہے تو یہ کیا کہلاتی ہے یہ کہلاتی ہے ایکس افیشو سرمائزز ہم اکثر جب دعوے شاہوے لکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ لفظ یوز کرتے ہیں سرمائزز کا تو سرمائزز کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایکس افیشو آپ جب دیکھتے ہیں جواب دعویٰ لکھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں جناب یہ جو سارے سرمائزز جس نے لکھے ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں سرمائزز کون سے سرمائزز سرمائزز کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے مفروضیں لکھ کر لے آیا ہے کہانیاں لکھ کر لے آیا ہے کس سے لکھ کر لے آیا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں پریزمشنز کیا ہوتے ہیں مفروضیں ہوتے ہیں کسے ہوتی ہیں کہانیاں ہوتی ہیں کسی قسم کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یا آپ کبھی بھی کسی اپوزٹ پارٹی کے ورجن کو ٹھکرانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سارے کے سارے کیا ہے یہ سب کے سب سرمائزز ہے اس کے بعد ایکس گریشیا ایکس گریشیا تو جب کسی کو کیا کیا جاتا ہے گریٹ فیور دی جاتی ہے آپ کسی کو چیز دیتے ہیں اور ایک فیور کے طور پر دیتے ہیں تو اس کو کہتا ہے جی ایکس گریشیا ہم نے اس کو گرار مطلب ایک چیز کا اس کا رائٹ نہیں بنتا تھا بات اس کو اگر کیا گیا تو کیا کیا گیا ایکس گریشیا دے دیا گیا اس کو ایک گریٹ فیور دے دی گئی اس کو ایک ریایت دے دی گئی تو یہ جو ریایت ہے یہ جو گریٹ فیور ہے یہ لاو میں کیا کہلاتی ہے یہ کہلاتی ہے ایکس گریشیا کہلاتی ہے اونس پرو بینڈی اونس پرو بینڈی کا کنسپٹ آپ کو کہاں پر نظر آئے گا قانون شہادت آرڈر آرٹیکل ایک سو سترہ آرٹیکل ایک سو اٹھارہ جب آپ جا کر پڑھیں گے برڈن آف پروف تو وہاں پر آپ کو لفظ نظر آئے گا اونس پرو بینڈی کا تو اونس پرو بینڈی کا جو لفظی مطلب ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اونس آف پروف دہ برڈن آف پروف یہ دہ برڈن آف پروف کنسپٹ کہاں کا ہے دہ برڈن آف پروف is دہ کنسپٹ آف قانون شہادت آرڈر آرٹیکل ایک سو ستارہ کہ وہ کہتا ہے جی اونس پرو بینڈی کس کے اوپر ہوگا دہ پرسن ہو برنگز ان ایکشن بی فور دہ کورٹ اس کے اوپر ہوگا یا دہ پرسن ہو فیلز اف نو ایویڈنس ایڈیوز ایٹ آل قانون شہادت آرڈر کی یہ لیکچر مجود ہے آپ سن لیجئے گا آپ کو یہ چیزیں بہت کلیر ہو جائیں گی تو اونس پرو بینڈی کس کے اوپر ہوتا ہے دہ پرسن ہو برنگز ان ایکشن بی فور دہ کورٹ آر دہ پرسن ہو سیکس فیور فرام دہ کورٹ اس کے اوپر اونس پرو بینڈی ہوتا ہے تو اونس کا لفظ ہی کیا ہوتا ہے اونس کا مطلب ہی ہوتا ہے برڈن پروف تو اونس کا مطلب ہے برڈن یا پروف تو اونس پرو بینڈی کیا ہوتا ہے دہ برڈن آف پروف ہوتا ہے اس کے بعد ایکس پارٹی کا لفظ یہ تو بڑا آسان سا لفظ ہے جو آپ نے سنو گا ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہو گیا ایکس پارٹی ڈکری ہو گیا یک طرفہ فیصلہ مطلب جب دوسری پارٹی کو سنے بغیر عدالت کسی ایک پارٹی کے حق میں کسی قسم کا کوئی بھی فیصلہ دے دیتی ہے it's called the ایکس پارٹی ڈیسیئن ایکس پارٹی ڈکری ہوتی ہے تو ایکس پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے without hearing the opposite party adjust them generis adjust them generis of same kind یہ پروویشن کیا کہتا ہے کہ بھی اگر لا میں آپ یہ جج کے لیے بیسیکلی یہ ایک rule of the interpretation of statute ہے adjust them generis secondary rule ہے rule of the language ہے کہ بھائی صاحب جب بھی آپ نے کسی تشریح کرنی ہے کسی law کی تو اردگرد کی چیزیں adjust them generis of the same kind same نسل ساری چیزوں کو اکٹھا کرنی ہے پھر اس کی تشریح کرنی ہے قانون اشادت order ہے article 16 یہ کہتا ہے accomplice is a competent witness اور article 139b یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب جو accomplice ہے وہ not trustworthy of the credit ہے تو اگر ہم ان کو الگ الگ پڑھیں تو یہ کہتا ہے کہ گواہی لے لو اور 139b کہتا ہے گواہی نہیں لو تو غلط ہو جائے گا adjust them generis کہتا ہے کہ ان دونوں کو ملا کے پڑھو اکٹھا کرو تو پھر کیا ہے کہ جاج صاحب گواہی لے سکتے ہیں لیکن اگر تصدیق کر لے تو وہ زیادہ بہتر یہ بھی آپ کو لیٹن میکزمز کے اندر وہاں پر interpretation of statute کے اندر جو میرا لیکچر ہے rules of the interpretation of statute وہاں پر یہ چیز تفصیل میں مل جائے گی بٹ یہاں پر adjust them generis of the same kind ہو جاتا ہے جناب اس کے بعد فردر ہمارے کچھ اور ہیں تاکہ ہم آج اس کو ختم کر لے اور اس میں کچھ اور چیز نہ ہو تو کیا ہے جناب quit pro crow quit pro q to give one thing far and other thing تو جب آپ کو ایک relief لینے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو بدل کر اس کا nemul budal اس کو سادہ الفاظ میں کیا ہوتا ہے nameul budal کہ اس کے بدلے میں کہ یہ چیز نہیں تو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز جب آپ کو دی جاتی ہے تو یہ کہلاتی ہے quit pro q تو اس کو سادہ الفاظ میں کیا ہو گیا nameul budal ایک چیز جو آپ کو نہیں ملی اس کے بدلے میں جب کوئی اور چیز آپ کو دی جاتی ہے تو یہ کہلاتی ہے quit pro crow اچھے دو اور لفظ in personam اور in rem جو شروع سے ہمارے ساتھ چلتے ہیں ان پرسونم اور ان ریم یہ ان پرسونم اور ان ریم کیا ہے ان پرسونم اگیسٹ اپرٹیکولر پرسن اور یہ کیا ہوتا ہے اگیسٹ دا ہول ورلڈ یہ دونوں لیٹن ٹرمز ہیں ججمیٹ ان پرسونم ججمیٹ ان ریم ججمیٹ ان پرسونم کیا ہوتا ہے یہ رائٹ ان پرسونم رائٹ ان ریم ریم کا ورلڈ اس کا لفظی مطلب لیٹن میں ہے دنیا ان پرسونم جو ہمارا حق یا ججمیٹ کسی پرٹیکولر شخص کے خلاف ہے اب آپ لوگوں میں سے جو ہمارے آن لائن والے لوگ ہیں ان لوگوں نے مجھے فی پے کیے اب اگر وہ مجھ سے کوئی چیز کلیم کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا وہ حق ہے ان پرسونم میرے خلاف ہے کیونکہ ان نے وہ چیز مجھے دی ہے اور ان ریم کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی چیز کو دنیا میں کوئی بھی شخص چوری نہیں کر سکتا یہ آپ کا رائٹ ان ریم ہے تو رائٹ ان ریم پوری دنیا کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور رائٹ ان پرسونم کیا ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کسی خاص شخص کے خلاف آپ ایک دکان سے موبائل خریدتے ہیں موبائل میں کوئی مسئلہ ہے خرابی ہے تو یہ رائٹ ان پرسونم میں دکاندار ہی آپ کو دے سکتا ہے اور آپ کا موبائل کو شخص چوری نہیں کرے گا چھینے گا نہیں یہ آپ کا right in the ram ہے اور یہ right آپ کا حصہ استعمال کر سکتے ہیں یہ right in ram آپ کا پوری دنیا کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے تو یہ ہو گیا right in ram اور right in personam تو right in ram کیا ہوتا ہے آپ کا کوئی بھی حق یا judgment کوئی بھی جو آپ کے لیے آتی ہے right in judgment in ram تو judgment in ram جو آپ پوری دنیا کے خلاف کے مطلب کوئی بھی شخص اب اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا اور ججمنٹ ان پرسونم جو پرٹیکولر پرسن کے خلاف آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو اس کے ہم کیا کہتے ہیں ججمنٹ ان پرسونم اور ججمنٹ ان ریم بس یہ بھی ہمارا ایک لاسٹ دس سے بارہ ٹرمز رہ گئی ہیں تو اس کے بعد یہ کافی چیزیں ہوں گی جو آپ نے ایلیل بی کے اندر اس کے علاوہ ان پریکٹس آپ نے دیکھی ہوں گی جو آپ کے ذہن میں نہیں تھی اور آلموسٹ وہ چیزیں آپ کو ابھی ذہن میں آ چکی ہوں گی تو کچھ جو ٹرمز رہتی ہیں بھی وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں انٹر وائیوز انٹر وائیوز بیٹوین ٹو لیونگ پرسن اکثر چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں کہہ کہ یہ چیز انٹر وائیوز ہے جناب انٹر وائیوز کا مطلب کہہ کہ یہ دو زندہ لوگ ان کے درمیان یہ چیز ہو سکتی ہے یہ مردہ شخص کے لیے نہیں ہے یہ انیچرل پرسن کے لیے نہیں ہے بیٹوین ٹو لیونگ پرسن اگر کوئی چیز ہوگی تو اس کے لیے ہم کیا لفظ جیوز کرتے ہیں انٹر وائیوز کا لفظ جیوز کرتے ہیں اس کے بعد دو اور بہت امپورٹنٹ ٹرمز ایک آپ نے سنو ہوگا الٹرا وائرز اور ایک ہے لفظ انٹرا وائرز الٹرا وائرز اور انٹرا وائرز الٹرا وائرز کیا ہوتا ہے بیانڈ اتھاریٹی جب کوئی بھی اتھاریٹی اپنے اس اختیارات سے تجاوز کرتی ہے تو یہ کیا ہے بعید از اختیار مطلب کیا ہے اختیار سے تجاوز کر لینا اور انٹرا وائرز کیا ہے وید ان اتھاریٹی کہ جب کوئی اتھاریٹی اپنا کام کرتی ہے اپنے اختیار کے اندر یہ الٹرا وائرز کا کنسپٹ کہاں پر آتے ہیں اس کے پر پورے ایک لیکچر میرا موجود ہے ایڈمن لاغ کے حوالے سے آپ وہ سن لیجئے گا آپ کو الٹرا وائرز کا پتہ چل جائے گا تو الٹرا وائرز کیا ہے بیانڈ اتھاریٹی کہ جب کوئی آپ کی اتھاریٹی ایک جو اس کو لیگل رائٹ ہے ایک لیگل اتھاریٹی ہے اس سے بڑھ کر اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے کوئی آرڈر پاس کرتا تو وہ الٹرا وائرز میں چلا جائے گا اور اس کے بعد انٹرا وائرز اگر وہ اپنی اتھاریٹی کے اندر رہتے ہوئے کوئی اختیار کوئی آرڈر پاس کرتا ہے تو یہ کہہ کھلائے گا یہ انٹرا وائرز کھلائے گا اپسے ڈکسٹ ہی ہمسیلف سیڈڈٹ اپسے ڈکسٹ ہی ہی ہمسیلف سیڈڈٹ جو لوگ کریمنل پریکٹس کرتے ہیں اور اگر انہوں نے زندگی میں کریمنل کیس لاز پڑے ہوں گے تو اکثر لکھا ہوتا ہے کہ ججز ناٹ باؤنڈ ٹو فالو ڈا اپسے ڈکسٹ آف دا پولیس کہ مطلب جو کہانی پولیس لکھ کر آگئی ہے نا آپ اس کو فالو کرنے کی پابند نہیں ہے تو ہی ہمسیلف سیڈڈٹ جو پولیس خود سے کہہ کے آئی ہے وہ اس کا اپسے ڈکسٹ ہے آپ نے اس اپسے ڈکسٹ کو فالو نہیں کرنا تو اپسے ڈکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز کسی نے خود کہی ہوتی ہے یہ لفظ آپ اکثر سنیں گے کہ آپ اپسے ڈکسٹ آف دا پولیس اس کو جو جج وغیرہ وہ اپسے ڈکسٹ آف پولیس کو فالو کرنے کا پابند نہیں ہے اور اس کے بعد کیا ہوگئے جناب اس کے بعد کچھ اور سٹیٹس کو یہ جو سٹے کے لئے ہمیں کلفز یوز کرتے ہیں کہ جناب کیا مل گیا ہمیں سٹیٹس کو مل گیا ہے سٹے آرڈر تو اس کو کیا کر دینا کسی چیز کو سٹے کر دینا سٹیٹس کو کر دینا جو چیز جہاں پر ہے جیسی ہے اس کو ویسے اسی حالت میں روک دینا ایکزسٹنگ کنڈیشن میں کیا کر دینا اس کو سٹاپ کر دینا یہ جو ہم سٹیو وغیرہ لیتے ہیں کہ جناب جو چیز جس کی ملکیت میں ہے جس کے قبضے میں ہے جو کام جتنا ہو چکا ہے اس سے زیادہ کام نہیں ہوگا اس کا کیا ہو جائے گا سٹیٹس کو کر دیا گیا تو سٹیٹس کو کے بعد اس کے علاوہ کچھ اور ٹرمز اگر اس میں ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے ایدروائز یہ آپ کی وہ امپورٹنٹ ٹرمز تھی جو لا کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے جو بار بار ہم کیا کرتے ہیں سوموٹو کے میں نے نہیں لکھا تھا میں آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں سوموٹو کیا ہوتا ہے سوموٹو ہوتا ہے آپ کا از خود نوٹس سپریم کورٹ نے کیا کیا جناب از خود نوٹس لے لیا ہے تو یہ وہ لیگل ٹرمز ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لیگل ٹرمز ہیں ہم نے آج لیگل ٹرمز کو کور کیا ہے کوشش کیا ہے جو لیگل میکزم ہے جو لیٹن میکزمز ہے ان کو ہم انشاءاللہ فردر جو بھی ہمارا ایک اور لیکچر ہوگا اس میں بھی ہم آلموس کو فورٹی ٹو ففٹی آپ کے جو لیگل ڈیفرنٹ جو میکزمز ہیں وہاں پر ہم میکزمز کو فوکس کریں گے آج ہم نے کیا کیا ہے آج ہم نے فوکس کیا ہے ہماری ڈیفرنٹ ٹرمز کو اس میں کوئی ایک دو اور ٹرمز بھی اگر ہے تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ نے کیا ہوگا انجوریا سائن ڈیمنو انجوریا سائن ڈیمنو اور ایک آپ نے پڑھو گا کہہ کہتے ہیں یہ ٹوٹ کے اندر آپ نے پڑھو گا ٹوٹ کے اندر بہت ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے انجوریا سائن ڈیمنو اور ڈیمنم سائن انجوریا یہاں پر ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سائن کا مطلب کیا ہوتا ہے without کے بغیر انجوریا کیا ہوتا ہے legal injury ہوتا ہے انجوریا ہو گیا legal injury اور اس کے بعد دیملو کیا ہو گیا ہے یہاں پر لفظ actual damage تو کیا ہو گیا کہ legal injury آپ کو legal injury تو ہوئی legal injury without actual damage ہوا اور دوسرا کیا ہے اس کے opposite ہے اور وہ کہا actual damage ہو گیا without کیا ہے بغیر کس کے ہے بغیر legal injury کے جب ہم taught کی بات کرتے ہیں تو جو اوپر والی condition ہے legal injury ہوئی damage ہوا یا نہیں ہوا تو taught کہ آپ کا قانونی حق اگر مارا گیا ہے تو نقصان ہوا یا نہیں ہوا taught ہو گیا اور اگر قانونی حق violate نہیں ہوا تو اس صورت میں اگر آپ کا نقصان ہو بھی جاتا ہے تو یہ نقصان آپ کا نہیں ہے تو یہ کہا injuria sign demno اور demnum sign injuria اس کے لئے second maxim کے لئے ایک مثال میں آپ کو دیتے تو کہ ایک letter لکھا جاتا ہے کوئی ایک company کسی دوسری company سے یعنی کہ میں کیا کرتا ہوں میں ایک letter لکھتا ہوں وہاں پر پاکستان لاحوز کو تو وہ letter غلطی سے کسی اور new Pakistan لاحوز وہاں پر بن چکا ہے وہاں پر اس کو مل جاتا ہے وہ مجھے ساری کتابیں بھیج دیتا ہے جب یہاں پر آتی ہے تو میں کہتا بھی مجھے تو یہ نہیں چاہیے مجھے تو یہ پاکستان لاحوز کا اس کی کتابیں چاہیئے تھیں وہ کہتا جا میں تو آپ کا letter ملے تو بھئی یہ غلطی ہے courier والے کی t-shirt والے کی اب میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں تو اس کا نقصان ہو گیا اس نے کتابیں بھیجیں کتابیں واپس منگوائیں کہیں سے خرید دیں بھٹ اس کی legal injury نہیں ہے کیونکہ اس میں میرا قصور نہیں ہے تو یہاں پر کیا آ جاتا ہے یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ اگر legal injury نہیں ہے تو صورت میں آپ کا taught نہیں ہوتا تو یہ جناب different later maxim تھے sorry terms تھے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی terms آپ کے ذہن میں تو آپ مجھے ان باکس کر دیجئے گا کومنٹس میں لکھ دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے cover کر دوں گا آج گل کے لئے اتنا ہی thank you very much اسلام علیکم